So having said that مناغمی ایک بہت بڑی انسانی سوچ ہے یہ ہیوانی سوچ نہیں ہے مناغمی سمجھتے مطلب ایک انسان کے ساتھ مخلص رہنا ایک مرد یا ایک عورت کے ساتھ الفت میں رہنا which is very playable اور بہت زیادہ ایکسٹیٹک فیلنگ ہے بہت زیادہ رومنٹک فیلنگ ہے جو لوگ ایک سے زیادہ دو چار پانچ کی طرف رجعان رکھتے ہیں انفیڈیلٹی میں ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں پر وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بہت سفر کر رہے ہیں as a whole جو لوگ مناغمی میں ہوتے ہیں ایک شاہستہ پرتکلف اور خالص ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں ان کی زندگی دنیا پہ جنت جیسی ہوتی ہے اور جو لوگ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں انہیں لگتا یہ ہے کہ وہ بہت کوئی انجوائے کر رہے ہیں لائف کو پر ایکچلی ان کی جو زندگی ہے وہ مسئیبت خانہ ہوتی ہے جیسے میں وہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں پنگانی لینے کا سجی جس میں ایک چیف ایگزیکٹیو کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ کیسے خراب ہوتی ہے ایک چیف ایگزیکٹیو جو کہ کامیاب انسان کو کہتے ہیں جو ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف دنیا دیکھ کے رشت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو اس کی زندگی میں بہت سارے پنگے ہوتے ہیں اور اس میں ایک پنگا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے مناغمی میں نہیں جانا ہوتا وہ ہمیشہ کوئی ادھر ادھر اس کا دھیان چلا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی بیالوجیکل منفیکچرنگ فالٹ ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آٹ آف دی باکس تھنکنگ میں چلا جاتا ہے وہ بانڈریز کو کروس کر کے باہر نکل جاتا ہے اور اس کو ہم پنگا کہتے ہیں تو ہیونگ سیٹ دیٹ کہ مناغمی اصل چیز ہے لیکن ساتھ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نشے کی بیماری کوئی ایک سیحپہ پیدا کرتی ہے اور اس کو آپ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے جو نتیجے میں سیحپے ہیں ان کو قبول نہیں کرتے لیکن آپ کو سمجھ لگی کہ آپ نشے کی بیماری کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیحپوں پر فوکس کرنا چاہتے ہیں نشے کی بیماری پہ لیکن جب آپ کا خامد یا کسی کا خامد یہ کہتا ہے کہ نشے کے زمانے میں یہ مجھ سے کتائی ہوئی تھی تو پھر آپ نشے کی بیماری پہ فوکس نہیں کرتے سوکن کے ساڑے میں پڑ جاتے ہیں اور بہت ساری خواتین ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری خواتین ہیں جن کو زندگی میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے لیکن میریج کے ٹائم پہ شادی کے ٹائم پہ انہوں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہوتا کہ ان کو ایسا مسئلہ پیش آئے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کسی قابل قدر انسان سے شادی کی ہے کسی اچیور سے شادی کی ہے کسی نمائیہ بندے سے شادی کی ہے تو پیکیج میں یہ بھی شامل ہے کہ سیاپا بھی وچپٹ سیاپا بھی آئے گا ٹیک مطلب ابھی میں کانسلنگ کر رہا تھا ایک بڑی بڑی عجیب و غریب کانسلنگ ہوتی ہے خاتون جن کی ابھی شادی ہونی ہے جو کہ شادی سے پہلے ڈیرھ دو مہینے کانسلنگ کر رہی ہے کہ میں اپنی آنے والی زندگی کو ایڈوانس میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو انہوں نے مجھے جو چند میں بتائی اور وہ ان میں سے ایک مسئلہ جو بہت نمائیہ مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو اور میرے بندے کا دھیان میموں کی طرف ہو یا کیونکہ وہ کسی اور ملک سے ان کی شادی کا آغاز ہوگا تو میں نے کہا بہت آسان ہے کہتے کیا اتنا آسان کیسے ہے میں کہا آپ چاہتی ہیں نا میں کہا اگر ابھی تک آپ کا بندہ کسی اور عورت کے چکر میں نہیں ہے شادی سے ایک دو مینے پہلے تو آگے چل کے بھی نہیں ہوگا بشرت ہے کہ آپ یہ ایک کام کرتی رہے کہتے ہیں جی کون سا کام میں نے کہا بڑا سمپل سا کام ہے کہ اپنے خامد کی دن رات تعریف کیا کریں باتیں جائے بخائی تعریفوں کے پورت پاندار کریں اسے بخار چڑ جائے روز اس کو ایک سو ایک بخار ہوئے تعریف آنے لازم تو کہتے تو وہ کیوں نہ کریں میری تعریف میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے سوال پہ گوھر کریں آپ نے سوال کیا کیا ہے آپ نے سوال کیا ہے کہ میرا بندہ کسی اور عورت کی طرف دھیان نہ رکھے تو میں نے کہا اگر آپ کو میں نے اتنا سمپل آنسر بتا دیا ہے تو کہتے ہیں سارا دن میں تعریف ہی کر دی رہا میں کہا نہیں سارا دن نہیں تین منٹ سویرے تین منٹ دوپیری تین منٹ شام نو تے دس منٹ رات نو ایکوال کنہ ہوگے جی انیس منٹ انیس منٹ میں نے کہا اگر آپ انویسٹ کر دیں تو آپ کا بندہ کہیں نہیں جائے گا مجھے بتائیں کہ بہت مہنگا سودہ بتایا ہے کوئی اس کو مہنگائی ایفیکٹ کرتی ہے اصل میں بندہ بھاگنا نہیں چاہتا جو بندہ پنگا لیتا ہے گھر سے باہر کوئی وہ بھاگنا چاہتا ہے بھاگنا تو وہ بالکل نہیں چاہتا وہ تو چاہتا ہے کہ دودھ بھی اور جلیبیاں بھی بندہ وہ بھاگنا بھگنا کوئی نہیں وہ کہتا ہے کہ بھی تم گھر میں خوش رہو وہ باہر خوش رہے اور میری کوشش ہوگی کہ بس دونوں خوش رہو تو وہ تو یہ سوچے سوچتا ہے لیکن عورت کے ذہن کی جو ڈیویلومنٹ ہوئی ہے پچھلے پانچ ہزار سال میں جو روشن خیالی آئی ہے اور مردوں کے ذہن میں بھی آئی ہے لیکن عورتوں کے ذہن میں زیادہ آئی ہے کیونکہ وہ افیکٹڈ پارٹی تھی تو ان کے ذہن میں زیادہ سوچ آئی ہے اور امریکہ میں اور یورپ میں وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ شادی کرو اور مناغمس رہو یا پھر شادی نہ کرو پھرتے رہو ادھر ادھر پھر اس کو کوئی برا نہیں مہا سمجھا جاتا اگر کوئی شادی نہیں کرتا اور کسی گرر فرینڈ کے ساتھ پھرتا رہتا ہے تو اس کے وہاں کوئی برا نہیں کہا جاتا برا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ادھر شادی کرتا ہے پھر اس کے رولز کو وائلیٹ کرتا ہے جو آپ کام کرتے ہی نہیں اگر آپ کرکٹ نہیں کھیلتے تو آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ جی تو اسی نو بول کرائے جب کرکٹ کھیلوگے تو نو بول کراؤگے تو کوئی بولے گا تو جب آپ شادی کرتے ہو آپ کو کس حکیم نے کہا کہ شادی کرو آپ نہ کرو اور پھر آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ بے وفاہ ہیں یا آپ یہ ہیں یا وہ کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن جب آپ ایک جاتے ہیں کانٹریکٹ میں جاتے ہیں اور اس کانٹریکٹ کے تحت آپ چلتے ہیں اور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر انگلی اٹھتی ہے